السلام علیکم میری وائٹی فیملی سب کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے جی تو جشن ازادی پہ ہم بنا رہے ہیں سب کچھ گرین گرین میں آئی تھی اپنی سسٹر کی طرف شرق پور تو وہ بنا رہی تھی کٹلٹس تو میں نے بولا چلو میں تمہاری ریسپی شیئر کروں گی مطر اور چکن کے مطر لیے ہم نے ایک بھڑی پیالی چکن لیے دو سب چاس گرام ایک مٹھی لیا ہے دنیا ایک مٹھی لیا ہے پودینہ اور پالک لی ہے دو لیے ہیں ہم نے ہری مرچیں ساتھ ہم نے لینا ہے دودھ چار بھرے چمچ لینا ہے دودھ کے ایک ایک چمچ لینا ہے ادرک لسن کے پیسٹ کا نمک خزب زائق کا حلدی ون فورت ٹی سپون لال مرچ پاوڈر لے لیں آپ ہاف ٹی سپون گرم سالہ لے لیں ہاف ٹی سپون چلیں جی ایک انڈا لینا ہے آپ لوگوں نے شروع کرتے ہیں چوپر لے لیں یہ چوپر جو ہے میری سسٹر کا بہت زبردست تھا چوپر میں سارا چکن آپ لوگ شامل کر دیں چکن کو آپ لوگوں نے بوائل کر لینا ہے چکن کو بوائل کر کے نمک اور کالی میچ ڈال کے اچھے سے بوائل کر کے پھر ہم نے چوپر میں ڈال لینا ہے چوپر میں ڈال کے دھنیا پودینہ اور پالک شامل کر دینی ہے کیونکہ جشن ازادی ہے تو گرین کلر کے ہم کٹلٹس جو ہیں وہ بنا رہے ہیں میں ویڈیو ریکوڈ کر رہی تھی اور میری سسٹر کہہ رہی تھی میں جو ہے وہ بنا لیتی ہوں تم ویڈیو ریکوڈ کر لو چینل پر نئے ہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل ایکنڈ بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو جلدی سے جلد مل سکے سارا کچھ چوپر میں ڈال کے آپ لوگوں نے چوپ کر لینا ہے ادرک لسن کا پیسٹ آل دی ہے مسالے سارے شامل کر دیں زیرہ بھی ہم نے جو ہے آدھا چمچ اس میں شامل کر دیا تھا اور کٹی ہوئی لال مرچ بھی ہم نے شامل کی ہے کٹی ہوئی لال مرچ آپ نے بالکل ایک چھٹکی لینی ہے چلیں جی اب اس کے بعد ہم نے مٹر ڈال دیئے مٹروں کو بھی ہم نے بوال کر لیا تھا پہلے دودھ چار چمچ لیے تھے وہ شامل کر دیئے دودھ ہم نے اس لئے ڈالی ہے کہ ہماری کٹلرز جو ہے نا وہ بہت سوفٹ بنیں گے ایک آپ نے بریٹ کا سلائس لے لینا ہے وہ شامل کر لیں چلیں جی اب اس کو بند کر کے آپ چوب کر لیں یہ دیکھیں چوب کر لی ہے ہم نے اچھے سے اب اس میں ایک انڈا ہم نے شامل کر لی ہے ایک انڈا شامل کر کے اس کو جو ہے ہم نے دوبارہ ایک دفعہ کر لینا ہے چوب چلیں جی کر لی ہے انڈا مکس ہو گیا اس میں اچھی طرح سے ہمارے پاس لاسٹ اس کی لک جو ہے یہ آئے گی سب چیزیں اچھی طرح سے اس میں مکس ہو گئی ہیں مسالے، ہری مرچیں، پودینہ، دھنیا سب مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کے بنائیں گے کٹلرز کٹلرز کی شیپ میں آپ لوگ تیار کر لیں آپ چاہے تو اس کے کباب بھی بنا سکتے ہیں سارے کٹلرز جو ہے میں نے اس کے بنا لیے تھے سب کو پسند آئے تھے سب نے بہت پسند کی ہیں اسے گرین تھوڑا سا ہم نے اس میں فوڈ کلر بھی شامل کی ہے تھوڑا سا گرین کلر آپ لوگوں نے فوڈ کا ڈال لینا ہے ہم نے فرس ٹائم ٹرائے کیے تھے مٹر اور چکن کے ویسے تو ہم آلو چکن کے بناتے ہیں یا آلو کے کٹلرز بناتے ہیں یہ فرس ٹائم ہم لوگوں نے بھی ریسیپی ٹرائے کی ہے ہماری بہت اچھی اور زبردست بنی ہے آپ لوگوں نے بھی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور فیڈ بیک میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی ریسیپی کیسی بنی ہے چلیں جی فائنل میرے سارے کٹلرز ریڈی ہو گیاں آپ چاہیں تو ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے فلیم اون کر لیں اوئل آپ کا جیسے ہی گرم ہوگا آپ نے جو ہیں کٹلرز ڈال دینے ہیں یہ دیکھیں اوئل گرم ہو گیا تھا میرا میں نے ڈال دی ہیں جیسے ہی ایک سائٹ سے گولڈن براؤن ہوں گے آپ نے جو ہے اس کی سائٹ کو چینج کر لیں پھر دوسری سائٹ سے یہ گولڈن براؤن ہوں گے تو آپ لوگوں نے ڈیش آؤٹ کر لینے ہیں سپورٹ کیا کریں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں یہ دیکھیں لائٹ گولڈن براؤن کلر آگیا ہے ہم نے اس کا یہ کلر آپ لوگوں نے لے کر آنا ہے بہت اچھے بچوں کو بھی کھلائیں بچے چونک سے کھائیں گے اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو ان کو بنا کے دیں ہم لوگوں نے اپنے جشنے ازادی ایسے سیلیبریٹ کی ہے میری بہن کا پورا ویلوگ جو ہے اس کے چینل پہ ہے آپ لوگ جائیں دیکھیں زیمل ماماز ورڈ میں چلیں جی اب ہم ڈیش آؤٹ کریں گے بہت مزہ آیا ہے اللہ تعالی خانوں میں برکت ڈالیں آمین اور ہر بہن کو اپنے گھر میں خوش اور عباد رکھیں آمین ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں